موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر میرا نام وسیم احمد ہے اس پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری رنمائی کے لیے دادا جی موجود ہوتے ہیں کیلنڈر پر آج 23 دسمبر سال 2020 اور آج بوت کا دن اسی پاک پروردگار کے لیے تمام تعریفیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں خربوں درودہ سلام پولٹیکل اکانومی کے پروگرام دادا پوتو شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں خبروں اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کو شریک کے گفتگو کرتے ہیں دادا جی السلام علیکم علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں نواشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بے شک بے شک شرٹیک جیسے مقابلے مقابلے جاک کر رہے ہیں یار ہمارے کپڑے کوئی ماتھی ہوتے ہیں نہیں تو یوں تھی ہمیں کپڑوں کی تانے کیوں دیتے ہیں میں اپنے دور جوانی سے کالج میں بھی یونیورسٹری میں بھی اور پھر عملی زندگی میں بھی ابتدائی دنوں میں خوش لباس لوگوں میں شمار ہوتا تھا یہ تو شہر میں سب کو پتا ہے اس میں باہر نہیں خبر کیا نہیں تو یار میری کپڑے ماتھی ہوتے اور دادا جی جنہوں نے خرید کے نہیں نا پہننے ہوتے اچھا وہ تانے ہی دیتے ہیں اب اگر کی بات میں کہہ نہیں سکتا پروگرام میں ٹھیک 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 پہلی اہم خبر پہلی اہم خبر پرائسنگ کے ایشو کے باعث ملک میں لائف سیونگ ڈرگز یعنی جان بچانے والی عدویات کے قلت دو ہفتے پہلے آپ کو میں نے اس پروگرام کے اندر عرض کیا تھا بلکہ میں نے فرمایا تھا کہ یہ قیمتیں مقرر کرنے والی ایتھارٹی کے اندر ایک صاحب ہو گئے ہیں ریٹیر تو دویں صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا میرا ہی ساکت ہوئیں انہوں نے کہا جی اتھو ہی چوکلو جی تو باقی اپنا ہی سا چوکے گئے تو بھائیس کروڑ لگ مر جائے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر وداو کیمتہ میرا عیسیٰ پچھاؤ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں یہ میں آپ کو کم از کم آٹھ دس پروگرام پہلے بتا چکا ہوں تو یہ اس کے وہ ہیں اس کے کانسیکوینسز ہیں میرا خیال یہ پرانی خبر ہے ہفتہ دا زیر پرانی خبر ہے چھپی تو آج کی اتازہ ترین ہے دو تیر خبر ہے یار ویسے تیرا کیا آوازہ یار تمہیں ایکانومی کا پروگرام کرتے ہو تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کیا وہ کل لڑلا ایکانومی پہ بولا ہے جی جی ایک سال تک مجھے معاشیت 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 کی سمجھ ہی نہیں آئی پھر میں نے وہ عادت پہا گئی معاشیت نہیں معاشیت دی آپ اکسپورٹ گریجوئٹ ہونے کال زوم لیے بیٹھے ہیں آپ ایکانومی کیا دیں ضرور بلزت ہونے آپ نے نہیں پھر کل انہیں ایکانومی کیا ہے معاشیت میں آپ نے کو لو پائی تھی کہ موجل لگے رہا آجا بھائی جن یہ آپ کس کو کہہ کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ ہی نہیں دی کسی نے اپوزیشن کو تو بریفنگ نہیں دیا کرتا سیکٹری فانانس جا کے انٹل اور انلس پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے اندر آپ طلب فرمائیں تو پارلیمنٹ کے اندر آپ تھے ہی نہیں کبھی نہ آپ تھے نہ آپ کے واحیات قسم کے چمونہ جاتے وہاں پہ آدوب تھے ہی نہیں پارلیمنٹ کے اندر تو بریفنگ کہاں پہ دی جاتی کیا وہاں وہ اپنے لانے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بریفنگ دے جی ان کے مخاطب تو وہ ان کو مخاطب کر رہے ہیں کیا والا جی ہونا دی اپنی معیشت والی اینک کمزور ہو رہے ہیں صحیح بات ہے اور اب سے نہیں ہے ستر بہتر سال سے ہے سامنے تصویر بھی ہو دی کٹ کے بیٹھ آئے اندازے تخاطب سے لے کے مخاطبین تک صحابہ ہی نے قراب ایوب خان میں نے ویلہ کار دیا ویسے میرا ویلہ خراب ہو جانا لیکن میں نے وہ ٹیٹیل میں کیا تھے ایوب خان لے کے آیا ایم ایم احمد کو زیادہ اللہ کے لے اتھے بڑی اگل آگ دی میری ایج جو میں اسٹوریکل پرسپیکٹیو پیش کرنا بہت اگل آگ دی کہنا ہوں نہیں چاہوکے انہوں گولی مار کے ہوں لیکن سر آپ کیا کریں یہ نالج ہے یہ ہسٹری ہے پاکستان کی ایوب خان لے کے آیا ایم احمد کو ٹھیک ہے زیادہ اللہ کے لے کے آیا میں بوب الحاق کو ٹھیک ہے مشرف لے کے آیا شوکت عزیز کو وہ تو خود دیکھا رہا ہے اور حفیظ شیخ کو اب یہ لائیں حفیظ شیخ کیوں نہیں چل پایا پہلے پوچھو پوچھو وہ سٹوبر اب ہم کا سیپا نکل جانا ہے تو وہ نہیں چلتا ایوی ٹھیک ہے آگل جتری وجہ نے کہا وہ نہیں چلتا وہ نہیں چل پا رہا مجھے تو یہ لگتا ہے ٹیکنیکل وجہ آپ بتا دیجئے نہیں بس یہی یہی وجہ ہے سیپا نکل گیا سیپا کس نے کر لیا پڑا کس نے انڈیانز نے ہاں انڈیانز نے بزنس ہے نا ان کے ماہاں پہ یو اے ہی میں ماہاں پہ انویسٹمنٹ وینچر کیپٹلسٹ کمپنی انویسٹمنٹ دفتر کمرہ پورا یہ وہاں کا جیمز کین ہے نہیں نہیں جیمز کین ہوتا تو پھر بھی کوئی بہتر ہوتا جیمز کین کا تو لیول بہت ہے نا ایس ای وینچر کیپٹلسٹ لیکن تا در یہ انڈیا بہت ہی ویلہ ہے کیوں جب اندرونی مواز پہ ہمیں پسپائی ہو رہی ہو یا ہم پہ تنقید ہو رہی ہو وہ مواز گرم کر دیتا ہے اس کو اور کوئی کام نہیں ہے نہیں بڑا ویلہ یا وہ گرم کر دیتا ہے یا ہم ہو رولا ڈال دتے ہیں کہ انڈیا حملہ کر رہا لگا ہاں جی اور دسمبر کی نی طریقہ ہو گئی آج 23 طریقہ پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور شیدے ٹلی کی ٹل ٹن ٹن نہیں مکند رہی تھی کہ نومبر دسمبر میں انڈیا حملہ کر دے گا ہاں جی وہ ایسے یار ایک اور خبر میرے نظر سے گزری ہے بتائیے ایم بی ایس کا چھوٹا پر آپ پاکستان کے دورے پہ آ رہا ہے اس کے ذرے دھیر سارے بھائی نہیں ہیں جنوری کے پہلے ہفتہ نہیں جیڑا وزیر دفاع بھی ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی انہوں نے وزیر خارجہ یا نائب وزیر خارجہ نہیں بھیچا تو ہم ٹرائیوری کریں گے انہوں نے وزیر دفاع بھیچا ہے جب وزیر دفاع آئے گا تو وہ اس کا مخاطب پرویز خٹک نہیں نہ ہوئے گا حالانکہ بائی بوک تو پرویز خٹکی بنتا ہے بائی بوک تو بہت کچھ ہوتا ہے جو یہاں پر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پرویز خٹک تو نہیں نہ ہوگا اس کا اصل مالکوں سے ملے گا وہ اصل مالکوں سے ملنے کے لیے انہوں نے اصل بندہ پیچھا جے ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ ہم ان سے ملنے ملانے جاتے تھے نا تو وہ ہمیں اندر بٹھاتے تھے گال سنونا لیے ہاں جے ہمارے طرح ہمیں خانہ کے دروازہ کھولتے تھے وہ ہمیں اندر بٹھاتے تھے گلے لگاتے تھے ٹھیک ہے اور آتی دفعہ نا ہماری امداد کے بہانے ہمارے بچوں کو پیسے پکڑا دیتی تھے جیسے نارملی آپ فیملیز میں ہوتا ہے فیملیز میں ہوتا ہے بچوں کو صحیح کر کے تو پیسے دے دیتی تھے تو ہم نہیں نہیں رینٹ دیو رینٹ دیو رینٹ دیو رینٹ دیو رینٹ دیو کر کے پکڑ لیتی تھے ٹھیک ہے اب کیا ہوا آپ بلوں نے نا نا استقبال کیا نا اندر بٹھایا نہیں پیسے دیے نہیں مونسٹی کو کہا ہے ان کو وہ پیسے دی تو اب وہ فرق پڑ گیا عزت میں فرق پڑ گیا عزت میں تو شدید تعلق میں فرق پڑ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ صرف دفاعی تعلقات ہی تھوڑے بہت بچے ہیں اگر سیول حکومت کو انہوں نے سپورٹ یا تعلقات کی بھالی کا انڈیا دینا ہوتا تو وزیر خارج آتا نا ہاں جے تو کولی سرکار سے ملتا تو عجو کا تعلق ہوں اگر وزیر دفاع آ رہے ہیں اس کا مطلب پیسے بھی وہ عمر میں بہت ہی ینگسٹر ہیں مطلب ارلی ٹونٹیز میں ہے یا لیٹ ٹینز کے اندر ہے بچہ وہ ٹھیک ہے تو میرا مطلب ہے اس نے کیا کوئی سولڈ بات کرنی ہے ایک سمبولیکلی ہے کہ جناب ہمارا وزیر دفاع آپ کی طرف آ ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے تو چلیے برف پگل رہی ہے کسی فرنٹ پہ پگل رہی ہے اگنی پگل رہی ہے ٹھیک ہے کشمیرہ کا سویٹر ہے اچھا دی بڑا مل ٹھیک ہے مائی نے منہ توفہ جتا دی مجھے کا بتا دادا چی اہم بات گورنمنٹ نے دو ہزار سترہ کی جو مردم شماری تھی تین سال بعد اس کے ریزلٹس کو اوکے کر دی ہے تو کرنا ہی تھا لیکن تین سال بعد آتا جی سال بہت ہوتا ہے نہیں نہیں اس کے اوپر دامدرود ہوتے رہے نا وہ پہلے پلیٹ تھی اب پاک ہو گئی دیکھیں اس کے اندر ایک خامی تھی اور خدا لگتی بات ہے اس خامی کی نشاندہی کرنی چاہیے جس نے بھی یہ کی تھی اور اس کے اس کو بقاعدہ کیا کیا جانا چاہیے اس کے اوپر تبرہ ہونا چاہیے کراچی ہمارا سب سے بڑا شہر پاکستان کا اس کے ساتھ ظلم کیا پیپرز پارٹی نے اس کے پانچ ازلا میں سے دو ازلا جو تھے انہیں کراچی شہری کے ازلا کی کیٹیگری میں سے نکال کے شہری علاقے کے ازلا کی کیٹیگری میں سے نکال کے اور دہاتی ازلا کی کیٹیگری میں شامل کر دی وہ گوٹ جو وہاں پہ ہوتے ہیں یار اب دیکھ نا رائیونڈ جو ہے وزیلا لہور کی تحصیل ہے کیسے ہی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں کہ نئی جناب رائیونڈ جو ہے نا وزیلا قصور کی تحصیل ہے تو وہ در چلا گیا ٹھیک ہے تو وہ در چلا گیا لاور پیسے کام ہو گیا ٹھیک بسی پتہ نہیں رائیونڈ اگر ہاں اکارہ الگ زلایتی ہے الگ زلایتی ہے وچ رائیونڈ لیکن آج کل تو رائیونڈ پاکستان میں ہی نہیں ہے پتہ ہے آپ کا سبات کا اچھا پاکستان میں تو رہی ہے اچھا اچھا غدار ہے وہ تو بھارت کیم آ جگہ ہے جی جی اور جاتی عمرہ ویسے بھی انڈیا میں ایک جگہ کا نام ہے اور کچھ لوگ جو ہیں بڑے بڑے محکول لوگ جو ہیں اور جن سے ہم ادروائز علمی طور پر بڑے امپریس ہیں وہ اس بات کے اوپر تبرہ کرتے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے نظر آئے کہ جناب انہوں نے جاتی عمرہ نام کیوں رکھا وہ تو انڈیا میں جگہ تھی اور یہاں پہ انہوں نے اپنے گاہوں کا نام جاتی عمرہ رکھا حضور کیا کرتے ہیں یارا بندے کی افیلیشن ہوتی ہے اگر میاں شریف کی اپنے ہونگ ٹاؤن کے ساتھ افیلیشن تھی اور وہ یہاں پہ ایک اپنا اس کو اللہ نے موقع دیا وہ ایک گھر آباد کرنے لگا یا گھر بنانے لگا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ جلندر موتی چور کو بھی گالی دیں نا آپ عمرہ سری سویٹ کو بھی گالی دیں کیونکہ انہوں نے عمرہ سر کے نام پہ اوپر رکھا آپ سر کیا کرتے ہیں اتنے معقول آدمی ہیں اتروائز بڑے معقول آدمی آپ ٹھیک ہے آپ یہ کیا حرکت فرماتے ہیں ایسے نہ کیا کریں آپ اپنا مقام اپنا احترام اپنی عزت کھوتے ہیں ایسے کر کے وہ تو انڈیا کے اندر بھی ایک جگہ لاہور ہے ٹھیک ہے آپ اس کا کیا کریں امریکہ میں بھی لاہور ہے فیصلہ بات کو بھی ایک لاہور ہے تو ایسا نہ کیا کریں ایک بندے نے اپنی اس کی بنیاد کے اوپر کر دی یہ حرکت ہم اس کی حرکت سے اگری نہیں کرتے اس کو ناپسندیدہ سمجھتے ہیں یہ آپ کا نکتہ نظر ہو سکتا ہونا چاہیے میں اس کو برا نہیں سمجھتے کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی نا سر بہت سارے لوگ کرنے پڑیں گے ڈسکارڈ کرنے پڑیں گے اگر آپ کا یہ والا پیرامیٹر مان لیا جائے ایسا نہ کریں نفرت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے نکالیں خیر بات چلی تھی کراچی سے تو کراچی میں جو ہینڈ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ دو ازلا سندھ شہری کٹیگری سے نکال کے سندھ دہی میں ڈال دئیے گئے اسی طرح کچھ حصہ ہیدر آباد شہر کا اس کو سندھ دہی میں شمار کر کے یوں پیپلز پارٹی نے سندھ دہی کی عبادی زیادہ شو کی جب اس کے ایمکی ایم فوت ہو گئی ہوئی تھی ایمکی ایم کا چارجہ ہم نے خود سنبھال لیا تھا جب اس کے اوپر اردو سپیکنگ جو ہمارے کراچی کے صاحب ہیں وہ اردو سپیکنگ بھی ہیں پنجابی بھی ہیں پکتون بھی ہیں انہوں نے اس پر شغر مچایا تو انہوں نے کراچی میں ایک نیا زلہ بنا دیا کیم کار دیا تو چلو دو لیے تھے آپ سے ایک آپ رکھ اچھا جی یہ ہم آپ کو آپ کے گھر میں ایک نیا زلہ بنا گیا آپ کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ پیپلز پارٹی کی انتہائی شدید بددیانتی ہے ٹھیک ہے ڈسونیسٹی ہے ڈاکا ایڈکیٹی ہے کراچی کے وسائل کے اوپر کراچی سندھ کا نہیں ہے کراچی پورے پاکستان کا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس کو ریٹیفائی ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہوا اور ایم کی ایم کے وہ لوگ جو وفاقی کبینہ میں میٹھے انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ اتنے بشرم لوگ ہیں یہ اتنے گٹیا اور جھوٹے لوگ ہیں وفاقی کبینہ میں بیٹھ کے یہ غلطی ریٹیفائی کیے بغیر اب تو کوئی وہاں پہ پی ایم ایلینڈ پیورٹ پارٹی نہیں بیٹھی ہوئی اب تو تمہارے مالکان بیٹھے ہوئے ہیں ایم کی ایم والوں اب وہاں پہ بھونکتے ہیں کہ یہ غلطی ہے اس کو ریٹیفائی کرے کراچی کے دو ازلا اس کو واپس کیے جائے تو اگر کراچی کے وہ دو ازلا واپس ہوتے ہیں تو کراچی ڈھائی کروڑ آبادی کا شہر ہے اور ڈھائی کروڑ آبادی کے شہر کے لیے ایک فل فریج گورنمنٹ ہوتی ہے دنیا بھر کے اندر ڈلی کی اپنی گورنمنٹ ہے ممبے کی اپنی گورنمنٹ ہے اور وہ جو لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں نا شہروں کی وہ اپنے سوبوں کی گورنمنٹ کو اوور پار کرتی ہیں وہ صادق جنہ لندن نا میر ہے وہ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ ٹرامپ ہمارے پر نہیں آسکتا لندن کے اندر اور ٹرامپ نہیں آسکا تھا حالانکہ یوکے کی جو گورنمنٹ ہوتے ہیں وہاں کا وزیراعظم وہ کتورہ ہوتا ہے کتہ ہوتا ہے امریکی صدر کا لیکن صادق نے اس کو لندن میں لینڈ نہیں کرنے دیا تھا لندن کی میرا خیال کام از کم تین ائرپورٹس ہیں جی تین ہے برکل ٹھیک ہے ان تینوں پہ وہ لینڈ نہیں کر پایا تھا آیا تھا تو وہ کسی چوتھی ائرپورٹ پر لینڈ کیا تھا تو میر جو ہوتی سٹی گورنمنٹ کی کتنی پاور ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ پھر آپ کو پاور دینی پڑتی ہے اب انہوں نے کیا ڈرامپ بازی کی ہے کہ پہلے تو عبادی کام کر کے نا سوا کروڑ دکھائی اور سوا کروڑ میں سے کہا کہ جناب تیسے کلاک تو مقامی نہیں ہے تو ایک کروڑ سے کام کا شہر ہے تو اس کو لوکل گورنمنٹ یا لوکل پاور دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ بد دیانتی ہے میں کراچی آئٹ نہیں ہوں لیکن کراچی آئٹ کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی یا کم از کم کراچی کے لوگوں کو کوئی ورغلان آ جائے ان کا ایشو کیا ہے ان کا ایشو یہ ہے اور ایمکی ایم جو ہے اس حقوق کے غصب کے اندر پوری ہنڈر پرسنٹ برابر کی شریک ہے موجودہ ایمکی ایم پاکستان کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ وفاقی کبینہ میں بیٹھے ہوئے تھے یہ والی لوٹ مار ریٹی فائی کروا سکتے تھے نہیں کروای دیکھو کراچی کا ڈسگر بھی معیشت کا ذکر ہے کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے نا یار اگر بھلے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو مجھے پسند نہیں ہے تو نہ ہو لیکن حقیقت تو اپنی جگہ پہ ہے نا کہ پاکستان کے تمام فیصلے جو ہیں وہ کراچی سے ہوتے ہیں معاشی فیصلے اور کراچی پاکستان کی معاشی حب ہے اور کراچی کی اپنی گورنمنٹ ہونی چاہیے سندھ کا وزیر اعلیٰ اس کو دبا کے نہیں بیٹھ سکتا اس کے حقوق کو ٹھیک ہے نا اور میں ان لوگوں میں سے ہوں جس کی ڈیمانڈ ہے کہ سندھ کا کیپٹل کراچی سے اٹھا کے آپ حیدر آباد لے جائیں یا باہر لے جائیں کراچی itself ایک بہت بڑی ایکانومی ہے یار اس کو چلنے دیں وہ پورے سندھ کو اور بلوچستان کو کھینچ کے اوپر لے جائے گا لیکن نہیں چلنے نہیں دیں نا ہم نے کبزوں کی براتیں جاری ہیں چال یار خبریں کی ہو گئے پاکستان سٹاک ایکچینج نے top 25 جو کمپنیز اناؤنس کیا اس میں فوجی فرٹلائزر بھی شامل ہو گیا پاکستان سٹاک ایکچینج کی ایسی تہسی اگر وہ شامل نہ کرتا اور نمبر ون پہ رکھا فوجی فرٹلائزر کیوں نہیں کیوں نہ رکھیں یار آپ کا کیا خیال ہے کراچی کے سی او کو چینے کو یا کراچی کے مالکان جو چینی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں انہیں نہیں ڈھڑ لگتا کراچی سٹاک ایکچینج ہے کراچی سٹاک ایکچینج کے یا پاکستان سٹاک ایکچینج کے جو آج کل مالکان ہوتے ہیں چینے ہوتے ہیں تو چینے کے چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں بلکل ہیں انہیں گھر جاتے غائب نہیں کیا جا سکتا زیادہ سر ایف ایف سی نیسلس ایو پر جب کعب کرتے ہیں تو دادا جی ساری حد اپار کر جاتے ہیں چاپ لوسی ایک خبر مینیج کروائی گے پھر ہوتی ہے مائیسا جہاں نچک زہی والی آج کل بچارہ پھر روزگار ہو گیا دادا جی نیکسٹ خبر کے طرح میں جاروں نیپرا کے والے سے ایک بڑی اہم خبر ہے نیپرا یہ کہتا ہے کہ اپریل دو ہزار بائیس تک ہم ہول سل الیکٹر سیٹی مارکٹ جو ہے اس کو کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے مقابلے کی فضاء یہ سب ایسی باتیں پیچھے پی آئیے والی خبر پڑھ یولی سوہ درب کے لیے بھی فلائٹ کینسل وہ تو ہے پہلے ہم پہ پپندی لگا دی تھی تو اب ہم کینسل کیسے نہ کرتے ہیں کینسل ہونی ہی تھی آگے چلیں عرشد ملک صاحب کے سبس قدم پڑے ہیں یہ کوئی نہ کوئی مقبرہ بنا کے جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ آپ کے بچے یاد کیا کریں گے مجھے خوف آتا ہے کہ جب ہمارے بچے جو ہیں ہماری اولادوں کی اولادیں ہی ہوں گی بچے تو اب ہے بڑے بڑے ہیں ان کے بچے یاد کیا کریں گی تمہیں پتہ ہے پاکستان ایک دور میں اپنی ایرلائن ہوتی تھی ہم ان کے اپنی ایرلائن ہوتی تھی نہیں پاکستان کا اپنا ایٹم بم بھی ہوتا تھا ایٹم بم کہاں سے آگیا بیچ میں آج کل اسی کے لالے پڑے ہوئے ہیں سادہ جی پھلائیے تک رہے جائے ہیں نہیں نہیں میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگلی نسل یہ یاد کیا کرے گی جس نہج پہ حالات لے جائے جا رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر حکومت اکیس کریڈٹر کنٹریز کرز دینے والے ممالک کے ساتھ نیگوسیشن میں داخل ہو چکی ہے تاکہ ایک اشاریہ سات بلین ڈالر کا جو کرز ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکے میرا خیال یہ لندن کلاب پیرس کلاب مزید سسپینڈشن پہلے سسپینڈ ہونا کیا تھا کرونا کے باعث تو میرے خیال اپریل ٹو اپریل کیا تھا تو وہ اب انہیں کہا ہوگا ایک سال اور دینے دو اشاریہ تین آٹھ پرسنٹ یو ایف جی ان اکاؤنٹ فور گیس جو ہے کم ہوئی اگلوں نے خبر چھپوا دی اچھا یہ بھی تو بتا کہاں سے کہاں تک آئی ہے دادا جی اس میں فگر لکھے ہیں بڑے مشکل سے لکھے ہیں لاؤسز بھائی تھری پنٹ ٹو ایٹ فائف ایم ایم ایسی کہاں سے کہاں تک آئی بھائی فرام ٹو کہاں پہ ہوئی بس یہ کی فگر لکھا آپ کے سامنے کی بات نہیں تھی آہ نہیں تھی آہ میں جھونڈ رہا ہوں میری اکاؤنی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں پندرہ سو بھائتر میلین روپیز کی سیونگ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں بتانا ہم نے کہاں سے کہاں آئی ہے دیکھ لیں کمال آپ کے سامنے بیس پرسنٹ سے اگر اٹھارہ پرسنٹ پہ آئی ہے بیس پرسنٹ کہاں تھے یو ایف جی فورٹی ٹو پرسنٹ بس آگے ورلڈ بینک کی خبر ورلڈ بینک کا جو امیشن ہے وہ تربیلہ کی فورت ایکسٹینشن کا جائزہ لینے کے لیے جلدی پاکستان آ رہا ہے وہ ہم نے اچھی کر لی ہوئی ہے وہ پچھلے دور میں اچھی ہوگا اسی ایکسٹینشن اچھا وہ ٹھیک ہوگا وابڈہ جو ہے وہ پانسو میلین ڈالر کے کرز جو ہے جنریٹ کرے گا ڈیم بنانے کے لیے یہ ڈیم کی پیسے پہلے تو کھلے گئے ہاں جی وہ دونوں خبروں کو ملا کے پڑے ہم نے بانڈ بیچنا ہے پانچ سو میلین ڈالر کا تو انہوں نے کہا کہ مال بخواہ نا کرز لینے آئے ہیں کچھ پلے ہیں تو ہم نے کہا ہم نے جو ایکسٹینشن کی تھی یہ دیکھ لیں آپ کے پیسے ہی بنائی ہے یہ دیکھو چال دی تو وہ دیکھنے آ رہے ہیں اس کے بعد بانڈ کے لیے پھر ہمارا مال بنے گا جی بالکل ٹھیک ہے ایف بی آر جو ہے وہ ایسے ڈیکلیریشن کی قوانین میں ترمیم چاہتا ہے کیوں کیوں چاہتا ہے وہ چونکہ چوتھے کے دن جو ہے وہ ہم نے ہر سال کردنی ہوتی ہے ایمینیسٹری میں رہنہ سلام اللہ کے انداز میں بول رہا ہوں ہر چوتھے سال تو ہم نے کاردنی ہوتی ہے ایمینیسٹری تو اس کے نتیجے میں ہر کوئی جو ہاتھ میں اتنے اتنے پلندے پڑھ کے پھر رہا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایسٹ میں نے اس ایمینیسٹری میں ڈیکلیر کیے تھے اور یہ ایسٹ میں نے اس ایمینیسٹری میں ڈیکلیر کیے تھے تو پھر یوں جو ہے اس کے نتیجے کے اندر پھر ایف بی آر وچارہ کسی کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا تو ایف بی آر نے کہا کہ پھر ہم یہاں پہ صرف لانتے وصول کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے آئے 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 اچھی خبر بریٹش امریکن ٹو بیک کو ہاں اپنا کی بزنس پاکستان شفٹ کر رہا ہے یا پاکستان سے شفٹ کر رہا ہے ٹھار جے ٹو پاکستان ٹو پاکستان ہاں پاکستان آرہا اچھی خبر ہے جے چلے اچھی بات ہے اور کی پتہ ہے ہوئی ہی سبا کی بچیا ہوئے جس طرح ٹریکٹر سازی میں تھے نا بریٹش تو میسی فرگوز انہوں کا تھا تو انہوں نے تیہ کیا ایک دوان فائن مارننگ بریٹش نے تیہ کیا کہ ہم جناب ٹریکٹر سازی سے نکنا نہیں لگا ہم صرف جہاز سازی کیا کریں کہ ہوای جہاز ہیریر وغیرہ برطانیہ کی تھے نا جہاز ایک اصل خبر کا پس منظر کیا نہیں ہے فائٹر جہاز بات پہ لکم کمل ہو رہا ہے تو وہ جو تھے وہ جہاز سازی میں سے نکلے اور انہوں نے جہاز سازی جو تھی وہ پھر ائر باس کے اندر اپنا حصہ ڈال لیا فرانس نے کہا میرے کاری بنا لیا کرو انہوں نے ادھر بنانے شروع کر دی ٹھیک ہے ورنہ ہاں اس سے پہلے امریکہ برطانیہ کے اندر اڑنے والے جہاز بنا کرتے تھے تو اس نے اپنی وہ ٹکنولوجی ان کے ساتھ شیئر کر لی اس طرح وہ جب وہ میسی فرگوستن سے نکنے لگا تو میسی فرگوستن نے ہماری منتیں کی ٹھیک ہے برطانوی ان کی جو مدر کمپنی تھی اس نے منتیں کی ہاتھ جوڑے کہ یہ بزنس لے لیں جس طرح مورس سے وہ نکلے تھے آٹو سازی میں سے آٹو میکنگ مورس جو کمپنی تھی اس میں سے نکل لگے انہوں نے ہماری منتیں کی کہ یار یہ پلانٹ لینائیتے لے لو اور تم بنایا کرو اور یہ برینڈ کا رائٹ بھی تمہارے پاس ہوگا آئندہ کے لیے اس کو اٹھا لو اس اٹریکٹر کے بھی بنتیں کی ٹھیک ہے سکندر مصطفی خان صاحب سوتے رہے دیکھ سوتے ہی انہوں نے ایسے بھی انہوں نے گلکا رہے ہو سوتے رہے اور وہ بھلا کس نے خریدا میں ایسی فرگوستن یو کے کس نے خریدا کس نے ایک مشرقی پنجاب کے سردار دی نے جا کے خرید یہ برطانی ہیں اور جب سردار دی نے جا کے ٹبری ٹائٹ کی کہ یہ برینڈ ہے میرا تو اس کی آپ مجھے رائلٹی ادا کیا کریں بھائی تو دوڑے لگی تو پھر دوڑے لگی تو پھر ہم نے ملت کے نام سے اس کو ایک اپنا برینڈ انٹریڈیوز کروایا اب ہم نے پاکستان سے مطلب کہ باہر بھیجنا ہو تو ملت کے نام پہ بھیجتے ہیں پاکستان کے اندر ابھی بھی نکہ جب ملت لے دنیا بھڑ کا فراوڈ کر کے امریکہ میں ایک بندہ فنانشل فراوڈ کے اندر پکڑا گیا عدالت کے اندر پیشی تھی اس نے کنیڈا کا باڈر کراس کیا کنیڈا سے فلائی کر کے پاکستان پہنچ گیا اور یہاں پہ آگے بھلا کیا ہوتا ہے یہ تو وہ تو کمت میں نہیں گیا پی ٹی اے کی سوشل میڈیا ٹیم کا ایڈ کرتا ہے دیکھیں ہم نے بیگراؤنڈ ہوتا بریٹس امریکن ٹبیکو پاکستان کیوں ہا رہی ہے جو ٹبیکو ہے وہ سگرٹ کی مبادیات ہیں اور نشے کا جو نشہ جو ہے وہ پاکستان میں بڑا فلورش کا رہا ہے دادا جی نشے کی مبادیات ہیں نا کیوں دادا جی سگرٹ اجاد کہاں ہوا تھا مزاق سیاد کے بات کہاں ہوا تھا مزاق اس میں بات میں ڈالوں گا سگرٹ اجاد ہوا تھا گورے کو سگرٹ کا اس وقت پتا چلا تھا جب گولمبس نے امریکہ دریافت کیا تو وہ پیا کرتے تھا ریڈ امریکن ریڈ انڈینز ریڈ انڈینز ریڈ انڈینز کے ساتھ جاگے جب اس نے گاب شف فرمائی اور ان کی محفلوں میں بیٹھا تو وہ نا ایک بہت لمبا بانس ہوتا تھا اور اس بانس کے آخر میں ایک چلم نماز چیز ہوتی تھی پلیٹ نماز جس طرح آپ کا پائپ ہے ہاں یہ دیکھو یہ تو چھوٹا ہے یہ اس کا منی ایچر ہے سمجھ لیں کہ یہ کوئی داسک فوٹ کا پائپ ہے اور یہ کوئی سمجھ لیں آپ کو اتنے بڑے اس کو مینیفائی کا تو وہ اس کے آخر میں درمیان میں وہ رکھا ہوتا تھا اور وہ ایسے گھومتا تھا اور سارے اس پر موں لگا کے کش لیتے تھے جس رہا ہکے کی محفل جلتی ہیں دیاتوں میں مارے ہیں وہ ہکے کی محفل اس کا مورڈن شکل آ گئی تو گورا جو تھا وہ تباکو لے کے پھر وہاں سے نکلا ورجینیا ٹباکو آج بھی دنیا کے اندر بہترین ٹباکو جو ہے اس کو ورجینیا ٹباکو کہا جاتا ہے ورجینیا سٹیٹ امریکہ کی تو ریڈ انڈینز کو اس پر کس نے لگایا تھا پائپ پہ ریڈ انڈینز جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو پائپ کے اوپر اب واہی آدھے گفت کو شروع ہونے تک یہ صحیح قائم جو وادی مہران میں ہڑپا کے مقام کے اوپر جو تھا جو تباکو آج بھی پاکستان میں سائی وال جو ہے جہاں پہ پہ ہڑپا واقع ہے وہ تباکو کی پیدائش کا بہترین جگہ ہے وہ کبر کے بیچے بیٹھا پی رہتے ہیں آج بھی ٹھیک ہے تو ہڑپا کا جو اگر آپ کھنڈرات دیکھیں تو اس کے اندر جو شہر ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ چار حصوں میں تعمیر کیا گیا ہے شہر آخری حصہ جو تھا جو اس کا تعمیر کیا گیا ہے وہ شمالی علاقہ یعنی میرہ شاہ سائیڑ کے اوپر وہ انہوں نے بہت بڑی فصیل بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی وہاں پہ وہ جو تھا وہ حملے جو تھے وہ ہوتے تھے افغانستان سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں تک بھی بات نہیں ہو وہ جب فصیل کی تعمیرات ہو رہی تھی تو اس فصیل کی فصیل کے چھاؤں میں بیٹھ کے تعمیرات کی چھاؤں میں بیٹھ کے سائن قائم علی شاہ نے ایک چیز سلگائی تھی جو وہ وادی مہران سے سندھ سے لے کے آئے تھے اپنے ساتھ تو ریڈی ڈیوز کو کیسے لگائے پھر جائے بہرے ہو گیا نوز کیسے کراؤس کیا کلمبس کی کشتی میں تھے وہ دراصل کلمبس کی کشتی میں ساگی سمجھ کنیکٹیوٹی مل گئی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا لیسا مہین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ آپ کو آسانی اطاق کرے آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق آمین دادا جی بہت شکریہ ناظرین اکرام پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شواب دیکھ رہے تھے میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دادا پوتو شواب کو پسند آیا ہوگا وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ